بسم اللہ الرحمن الرحیم ساپ اگر تھا تو نہ کاٹ رہا تھا اور نہ ہی خاتون کی جان چھوڑ رہا تھا عورت ذات تھی مردوں کا اس کے جسم کو ہاتھ لگانا مناسب نہ تھا آخری کار بس روکی گئی اور خواتین کے حوصلے اور حمد سے ساپ والی خاتون کو سڑک پر اتارا گیا وہ بدستور چیخ رہی تھی سڑک کنارے دیہاتی لباس میں ایک جوان آدمی کھڑا تھا ہاتھ میں ایک درمیانے سائز کا باکس تھا وہ بھی اس تماشے کو دیکھنے والوں میں شریک ہو گیا ساپ والی خاتون کو خواتین نے نیچے لٹا دیا اور ایک چھڑی سے شلوار کے اوپر وار شروع کر دیئے ساپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ باہر اس کی دشمن کھڑے ہیں اس لیے وہ باہر آنے پر تیار نہ تھا باہرحال جب وار شدت اختیار کر گئے تو ساپ نے شلوار سے سر نکالا اور آہستہ سے باہر آ گیا یہ ایک سیار رنگ کا کوبرہ ساپ تھا جس کا ڈسا ہوا پانی نہیں مانگتا اس طرح کا ساپ اگر ہاتھی کو کٹ لے تو وہ چند منٹ میں ہلاک ہو جاتا ہے ساپ کی حیبت سے سب لوگ دہشت زدہ ہو گئے کسی کی حمد نہ پڑی کہ اس کے نزدیک جائے سب کی قوت فیصلہ جواب دے چکی تھی ساپ کو کیسے مارا جائے اس کے اوپر سے بس گزاری جائے یا انتظار کیا جائے کہ وہ کدھر کا روح کرتا ہے خوفناک آنکھوں والے ساپ نے بھن اٹھا رکھا تھا اور چاروں طرف دیکھ رہا تھا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو دیہاتی جوان جس نے بکسہ پکڑا ہوا تھا ساپ سے کافی دور تھا اور بظاہر اس صورتحال سے محضوظ ہو رہا تھا بس کہ ایک مسافر نے دعویٰ کیا کہ ایک ایسا دم ہے کہ ساپ اندھا ہو جائے گا پھر اس کو آرام سے مار سکیں گے مسافر نے جو ساپ سے بیس فٹ کے فاصلے پر تھا دم کرنا شروع کیا ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ ساپ نے اس زور کی پھنکار ماری کہ دم کرنے والا مسافر جو خاصا دور تھا ایک دم سے زمین پر آگرہ ساپ کی پھنکار سے اس کا رنگ زرد پڑ گیا وہ دم کرنا بھول گیا اور بھاگ کر بس میں بیٹھ گیا اب سب لوگ دم با خود تھے کہ ساپ کیا کرتا ہے جس خاتون سے ابتدا ہوئی تھی اسے ساپ نے کتن کوئی گزر نہ پہنچائی وہ پتھر پر بیٹھی ڈرامے کو دیکھ رہی تھی کسی نے مشورہ دیا کہ پیالے میں دودھ ڈال کر ساپ کو ایک طرف لے جائے جائے کوئی یہ مشورہ دے رہا تھا کہ بس اوپر سے گزار دی جائے یہ سب باتیں جاری تھی کہ ساپ اپنی جگہ سے ہلا اور سیدھا بکسے والے دہاتی جوان کی جانب سرکنے لگا چند لمحوں میں وہ نوجوان کے بلکل قریب پہنچ گیا اب ساپ اتنا قریب تھا کہ نوجوان بھاگ بھی نہ سکتا تھا دہاتی جوان کا رنگ زرد تھا اور ہوش اڑے ہوئے اسے یہ خیال تھا کہ ساپ نے اسے اب کاٹا کہ کب کاٹا نوجوان نے ایک چیخ ماری اور چند لمحوں میں اس کا جسم نیلا پڑھنے لگا اس تڑپتے ہوئے شکار کو چھوڑ کر ساپ ایک طرف کو چل نکلا اور ایسا غائب ہوا جیسے کبھی وہاں تھا ہی نہیں آن کی آن میں نوجوان کے موں سے جھاگ نکلنے لگی اور دیکھتے دیکھتے اس نے دم توڑ دیا وہ کون تھا اور اس کی ناش کو کہاں پہنچایا جائے اس کے لیے تھوڑی سی جانکاری ضروری تھی پرائے سامان کو ہاتھ لگانا ویسے تو مناسب نہ تھا مگر جوان کے جسم پر کوئی ایسی قابل شناخت شہ نہ تھی جس سے پتا چلے کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے مجبوراً اس کا بکسہ کھولا گیا تاکہ اس میں سے اس کا اتا پتا معلوم کیا جائے جب بکسہ کھلا تو لوگوں کی مارے حیرت اور خوف کے چیخیں نکل گئیں بکسے میں کوہنی تک کٹے ہوئے دو ہاتھ یا بازو موجود تھے بازو میں پھنسی ہوئی سونے کی آٹھ آٹھ چوڑیاں تھی ایسا دکھائی پڑتا تھا کہ نوجوان نے کہیں ڈاکہ مارا یا باردات کی مگر بازووں میں سے چوڑیاں اتر نہ سکیں مجبوراً کوہنی کا بازو کاٹ کر بکسے میں رکھ لیے کہ اب آرام سے چوڑیاں اتاروں گا اور بازووں کو کسی مناسب جگہ پر پھینک دوں گا نزدیکی تھانے کو اطلاع دی گئی پتا چلا کہ ابھی واردات ہوئی ہے اور کسی نے سونے اور دیگر اشیاء کو لوٹتے ہوئے ایک عورت کے بازو کاٹ لیے وہاں پر موجود مسافر اللہ اکبر اللہ اکبر پکارنے لگے اور کہنے لگے اے اللہ تو نے کس طرح ظالم کا بدلہ لے لیا اور ظالم کو عبرت کا نشان بنا دیا دوستو ظلم کرنے والے کی پکڑ رب کی طرف صرف ہوتی ہے اور یہ کبھی جلد اور کبھی دیر ہوتی ہے لیکن یقینی ہوتی ضرور ہے ہم سمجھتے ہیں چور ڈاکو کاتل جابر اور حق مارنے والے ہی ظالم ہیں جی ہاں وہ تو ظالم ہیں مگر اگر ہم غور کریں تو خود بھی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں حق نہ مان کر اللہ سے بے خوفی جس کی وجہ سے ہم اکثر ایسے کام کر جاتے ہیں جو منع ہیں مثلا دانستہ کسی کو جھڑک دینا کم تر جاننا ڈانٹ دینا یا پھر کسی کو اس کے حق سے کم دینا یہ تمام چیزیں اگرچہ بد اخلاقی جیسا ہے مگر دراصل یہ سب ایک طرح سے ظلم ہے اپنا روب جمانے اور دنیاوی ترقی کے لیے ہر چھوٹے پر ظلم کا بازار کرم کیا جاتا ہے تانو دن سے دل دکھانا الزامات سے پریشان کر دینا اور مختلف سازشوں سے دوسرے کو دباؤ میں رکھنے کا ظلم ہر جگہ عام ہو چلا ہے کہیں اولاد اپنے والدین پر ظلم دھا رہی ہے تو کہیں والدین بچوں کو ستاتے ہیں کاروبار، سیاست، ملازمت غرض ہر جگہ ظلم چھاتا جا رہا ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی مظلوم کی بد دعا سے بچو بلا شبہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو بلا شبہ اس کی آہو بد دعا اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ایک کافر کی بد دعا اور آہ سے بچنے کی اتنی سخت تاقید ہمارے سامنے ہے تو پھر اپنے ہی ماتحت یا متعلقین پر ظلم کرنے سے ہمیں کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے اور ہم اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں ظالم کو وقتی ڈھیل ضرور ملتی رہتی ہے مگر اس کی پکڑ دنیا میں بھی ضرور ہو کر رہتی ہے اس لیے ذہن پر زور دے کر سوچئے خوب سوچئے کہیں اپنے الفاظ تنزیہ جملوں اپنے روئیے کردار اور اپنی پالیسی سے کسی پر ظلم تو نہیں کر رہے خصوصاً وہ لوگ جنہیں ہم اپنے سے کم تجرباکار یا چھوٹا سادہ اور اناڑی سمجھتے ہیں یا انہیں کم حیثیت دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں ان سب پر کسی بھی قسم کا ذہنی دباؤ کلبی، روحانی اور جسمانی عذیت میں کہیں ہمارا ہاتھ تو نہیں ہمارے ظلم کے شکار لوگ دڑپتے رہتے ہیں اور ہم اپنے ظلم کی تعویلیں کرتے رہ جاتے ہیں اور خود کو مطمئن رکھنے کی کوشش کرتے ہیں یاد رکھیے صرف یہ کہنا کہ وہ بھی تو ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے یا پھر کسی بدگمانی کا شکار ہو کر کسی پر ظلم ڈھانا ہماری خود فریبی تو ہو سکتی ہے مگر اس سے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا جا سکتا ہرگز نہیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی سے بچائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ